سلام پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت و آفیت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو کا ہم بقاعدہ اغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں جس میڈیسن کے بارے میں جس سیرپ کے بارے میں آپ کو گائیڈنس دوں گی وہ کلیریٹیک سیرپ ہے یہ ایک انٹی بائیٹک سیرپ ہے جس کا استعمال جو ہے وہ بکٹیریل انفیکشنز میں کیا جاتا ہے یہ اس کا فارمولا جو ہے اس میں انٹی بائیٹک جو یوز ہوا ہے وہ کلیریترو مائسین ہے تو یہ ایک بہترین قسم کا انٹی بائیٹک سیرپ ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کا استعمال کن 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 کنڈیشنز میں کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو کن کن کنڈیشنز میں کن بیماری میں جو ہے آپ اس سیرپ کا یوز جو ہے اپنے بچوں میں کروا سکتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ کے بچے کو گلے کا مسئلہ ہے یا کھانسی نزلہ زکام ہے گلے میں ٹونسیلز بن گئے ہیں فیپلوں کا انفیکشن ہے تو آپ اس صورت میں اس سیرپ کا استعمال کروا سکتے ہیں اگر آپ کے بچے کو بخار ہے اور بخار بچے کا اتر نہیں رہا تب بھی آپ اس سیرپ کا جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں اگر آپ کے بچے کو کان کا انفیکشن ہے اور ٹائٹس میڈیا ہے تو آپ اس میڈیسن کا اس انٹیو بائٹی کا یوز اپنے بیبیز کو کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ سردیوں میں اکثر بچوں کا سینہ جو ہے وہ جکڑ جاتا ہے زکام ہو جاتا ہے جو کسی بھی صورت بچوں کو آرام نہیں آ رہا ہوتا تو آپ اس میڈیسن کا بقاعدہ اپنے بچوں میں استعمال کروا سکتے ہیں یاد رہے کہ میڈیسن کا استعمال آپ نے اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کرنا ہے ویڈیوز آپ کو صرف انفومیشن دینے کے لیے ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اس کی کوانٹی جو ہے وہ ہمیشہ اپنے بچے اور بچے کے وزن کے مطابق ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کرنا ہے یہ صرف جو ہے آپ ایک سال سے بارہ سال کے بچوں کو استعمال کروا سکتے ہیں ایک سال سے کم عمر بچوں کے لیے مارکٹ میں کلیری ٹیکس ڈروپس ہوتے ہیں بچوں کو وہ یوز کرواتے ہیں یہ صرف ایک سو پچیس میلی گرام پر فائیو ایمل کی جو ہے وہ پیکنگ میں مارکٹ میں اویلیبل ہے یہ آپ کو کسی بھی سٹور سے جو ہے وہ ایزیلی مل سکتا ہے اگر پرائیس کی بات کریں تو اس کی پرائیس جو ہے ون ایٹی نائن روپیز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ بھی بہت زیادہ اہم ہوتی ہے جب بھی آپ کوئی میڈیسن بائی کریں تو لازمان اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ چیک کریں تو یہ جو ہے وہ پاودر فارم میں ہوتا ہے اس کو ہم نے خود سے جو ہے وہ تیار کرنا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹل کے اوپر نشان انہوں نے دیا ہوتا ہے تو اس میں آپ کوئی بھی منرل وارٹر نیسلے کا وارٹر یا پھر گھر میں آم جو پانی ہوتا ہے وہی بوائل کر کے آپ اس سیرپ کو جو ہے وہ اچھے سے جتنا نشان ہے اس میں ڈال کے اچھے سے تیار کر سکتے ہیں تو یاد رہے کہ ابلہ ہوا پانی جو ہے وہ تھنڈا ہونے کے بعد ہی اس میں ڈالنا ہے دین آپ اپنے بچے کو اچھے سے شیک کر کے یہ سیرپ جو ہے وہ پلا سکتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ اگر بات کریں تو سائیڈ ایفیکٹ وہی منر سے ہیں بچے کو متلیہ کیا ہو سکتی ہے موں کا ذائقہ جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے اور سردرد اور سر کا بھاریپن محسوس ہو سکتا ہے اگر سویر ریاکشنز آپ کو کسی بھی اس میڈیسن کے نظر آئیں یا پھر سکین انفیکشن نظر آئے سکین پہ ریشز بن گئے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے فورا رجوع کریں اور دوائی کا استعمال جو ہے وہ ترک کر دیں بنی ہوئی میڈیسن جو ہے بنے ہوئی سیرپ کو آپ 14 ڈیز کے اندر اندر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مطبع اس کے بعد آپ اس سیرپ کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو فالو اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ اللہ حافظ